جماعت احمدیہ نے گزشتہ عید قربان پر اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان بیان کرتے ہوئے بتایا کہ 21 جولائی 2021 کو پولیس نے دارالرحمت روہ کے رہائشی سرور احمد کے خلاف غیر قانونی خالے جمع کرنے کی شکایت درج کی بعد ازہ پولیس نے یہ ریپورٹ افسران بالا کو ارسال کی جس میں کہا گیا کہ سرور احمد صاحب خالے جمع کر رہے تھے بعد ازہ موصوف کے خلاف 26 جولائی 2021 کو دفعہ 188 کے تحت غیر قانونی خالے اکٹھی کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا 21 جولائی 2021 پولیس نے دارالرحمت روہ کے رہائشی علیہ سرور احمد والد رفیق احمد کے خلاف تھانہ چناب نگر میں 298 سی کے تحت مقدمہ درج کر لیا کیس نمبر 21 بٹا 335 درخواست دہندہ نے الزام لگایا کہ ملزم علیہ سر احمد جانور قربان کر کے خود کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا جس سے ارد گرد کے مسلمانوں میں تشویش پیدا ہوئی درخواست دہندہ نے یہ بھی کہا کہ ملزم نے شوائر اسلامی کا مزاک اڑایا ہے اس کے علاوہ 21 جولائی 2021 کو مولوی اسامہ کی شکایت پر پولیس نے نامعلوم احمدیوں کے خلاف دفعہ 188 اور 422 کے تحت مقدمہ درج کر لیا اس نے الزام لگایا کہ احمدی غیر قانونی طور پر کھالے اکٹھی کر رہے تھے اور یہ کہ احمدی نوجوان نے انس پر حملہ کیا اور اس کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا